میرے چینل ایڈوکیشن ٹاکس ویڈ عباس کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدت مللسانی افقاہو قولی آمین سم آمین دیر فینڈس اسلام علیکم you are watching my youtube چینل ایڈوکیشن ٹاکس ویڈ عباس دوستو ہم نے جو ہے کلاس 11 کمیسٹری جو ہے ہم نے سٹارٹ کی ہے اکورڈن ٹو سمارٹ سلیبس اس میں ہم جو پڑھ رہے ہیں ایمپورٹن شورٹ قویسٹن لونگ قویسٹن نومیریکلز اور جو ہیں ایمٹی کیڈ اور ای کیڈ کے حوالے سے کیا ایمپورٹن ہے اگر آپ نائنٹی پلکس مارکس گین کرنا چاہتے ہیں کمیسٹری میں تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز مل سکیں اور آپ پلی لیس میں جا کے پچھلی ویڈیوز آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس چپٹر کی میں نے ساری ویڈیوز ڈال دی ہیں بہت ہی انفرمیٹیو میں کنسپچول ہیں اور بورٹ کے حوالے سے بھی میں نے قویسٹنز ایڈ کی ہیں تو اگر آپ یہ نائنٹی پلکس مارکس ہیں چاہتے ہیں تو یہ سرور آپ یہ ویڈیوز واچ کیجئے آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے اکورڈن ٹو سمارٹ سلیبس سیریز آف لیکچر سٹارٹ ہم نے کی ہے نمیریکلز آف ایووکیڈوز نمبر ہم دیکھیں اگر آپ نے ایووکیڈوز نمبر کے بارے میں جانا ہے تو میں ڈسکرپشن میں لنک بھی دے رہتا ہوں آپ کو اور ساتھ آپ جو ہیں پلی لیس میں بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے ایووکیڈ نمبر سمجھنا ہے تو آپ کو نمبر آف مولز بتاؤنے چاہیے ٹھیک ہے تو آپ یہ سیریز اگر دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی تو آج سٹارٹ کرتا ہوں بسم اللہ رفمان بہین جو ہم نے یہ جو لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہ دیکھے ہیں فارملاز یہ آپ کو میں ایک دعا فیٹ دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ ہم نے نمبر آف ایٹمز ایلیمنٹ کے ہم نے اگر دیکھنے ایٹمز کتنے ہیں اس کے اندر تو مولز کو ملٹپلے کر دیں گے ایووگیڈوز نمبر کے ساتھ اگر کمپاؤنڈ میں ہم نے ملٹپلے کر دیں گے نمبر آف مالکولز تو مولز کو ملٹپلے کر دیں گے اگر ہم نے آئینک سپیشنز میں آئین دیکھنا ہے تو مولز آئینک آئینز کو ملٹپلے کر دیں گے ایووگیڈوز نمبر سے تو آپ یہ پچھلی ویڈیوز لازمی دیکھنے ہیں آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی کونسپٹ آف مول کی بھی اور ایوگیڈوز نمبر کی بھی تو یہ 굉장히 امپورٹن فارملاز ہیں کیونکہ اس صفحہ جو بورڈ میں جو ہے بورڈ نے کہا ہے کچھپٹر ون سے نمیریکل آئے گا تو یہ بہت امپورٹن قیسن ہیں تو آپ لازمی دیکھیں تو ہمارے پاس جو پہلے اس میں ہمارے پاس جو ہے اس میں پرابلم اس میں وہ ہے فائائنڈ دی نمبر آف ہائیڈوجن اکسیجن ایٹم اکسیجن اور ہائیڈوجن ایٹم نے فائائنڈ کرنے ہیں ان مول اف وارٹر تو آپ کو مول آف وارٹر آپ کو دیا ہوا ہے ون مول ٹھیک ہے اور آپ نے نمبر آف کیا معلوم کرنے ہیں نمبر آف ہائیڈوجن ایٹم اور نمبر آف اکسیجن ایٹم تو آسانی سے آپ نمبر آف ایٹم کا فارملل لگائیں گے نمبر آف ایٹمز is equal to مائس آف ایلیمنٹ آور اٹومک مائس ملٹیپلائے جو ہمارے پاس ایوگرڈز نمبر ہیں اب مائس آف ایلیمنٹ ہمارے پاس یہاں پہ دیا ہوا ہے دو اس کا ایٹومک مائس ہمارے پاس کیا ہے ہائیڈوجن کا ون ہے تو ملٹیپلائے ہم کر دیں گے نمبر آف یہ جو ایوگرڈز نمبر سے تو ہمارے پاس اس کے نمبر آف ایچ ایٹمز آ جائیں گے اب نمبر آف اکسیجن ایٹمز جو ہمارے پاس ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس جو ہیں ایٹومک مائس اکسیجن کا سسٹین ہوتا ہے اور مائس آف ایلیمنٹ بھی ہمارے پاس کتنا ہے سسٹین ہے ہے ٹھیک ہے جی ملٹپلئے کر دیں گے ہم ایبوگریڈوز نمبر کے ساتھ ہمارے پاس اس کا آنسر آ جائے گا تو آپ یہ دھیان سے چیزیں دیکھ لیجئے ہم نے کیسے فائنڈ کی ہیں کیونکہ اس میں ہمارے پاس ایچ ٹو او تھا اس کے ہمارے پاس ون مول تھا ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس دو ہائیڈوجن ہے اور اس میں ہمارے پاس جو اکسیجن ہمارے پاس ایک ہی ہے اس میں تو ہم نے اس طرح ہم نے جو ہے نمبر آف ہائیڈوجن ایٹم اور اکسیجن ایٹم آسانی سے فائنڈ کر لی ہیں تو آپ کو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا تو آگلی جو دوسرا کوئیسن ہے اس میں ہمارا فائنڈ دی نمبر آف ہائیڈوجن آئینز اور ایسو فور مائنس ٹو آئینز ہم نے فائنڈ کرنے ہیں ہمارے پاس جو گیون ڈیٹا ہے نائن پوائنٹ ایٹ گرامز آف ایچ ٹو ایسو فور ہے آپ کو جہاں بھی کوئی گرامز میں دیا ہو تو آپ آپ کو بغیر کسی آپ پریشانی کے آپ اس کا نمبر آف مولز نکال سکتے ہیں کیونکہ نمبر آف مولز کا فارملا ہمیں پتا ہے کیا ہوتا ہے مائنس ٹو ایسو فور دیا ہوئے نائن پوائنٹ ایٹ تو مولر مائنس ہسانی سے ہم فائنڈ کر سکتے ہیں ایچ ٹو ایسو فور کا ہوتا ہے ملٹ ایٹ 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 ایٹھ گرام پر مول ہمارے پاس مولر مائنس آجے گا مول آف ایچ ٹو ایسو فور ہم انکال سکتے ہیں آسانی سے ہمارے پاس 0.1 مول آگے اب ہمیں ایکویشن یہ بتا رہی ہے کہ ایچ ٹو ایسو فور جب ہمارا ڈیسوسیٹ ہوا ہے تو ٹو ہائیڈوجینوس نے آئنز بنائے ہیں اور پلس ایسو فور مائنس ٹو 1 ہمارے پاس SO4-2 بنے ہیں اب یہ ایکویشن ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر ہم پہلے ہم اس میں فائنڈ کرتے ہیں number of hydrogen 9 اب اس میں دیکھیں آپ دھیان سے ذرا اگر ایک مول ہمارا dissociate ہو رہا ہے ہمارے پاس دو مول بن رہے ہیں ہائیڈوجن کے ٹھیک ہے لیکن ہمیں یہ مول سکتے چاہیے ہمیں جو given ہم نے نکالا ہے data سے مول 0.1 ہے اب اس کو کیا مطلب اگر ہمیں مسال کے طور پر ایک پینسل ہمارے پاس 10 روپی کی آتی ہے اگر ایک پینسل 10 روپیس کی ہے تو دو پینسل کی طرح ہی ہوگی 20 کی تو ہم نے 0.1 مولز نکالنا ہے تو 0.1 کو ہم ملٹیپلائی کر دیں گے 2 کے ساتھ ہمارے پاس 0.2 مولز of H پلس آجیں ہمارے پاس مولز آگے ہم نے given equation سے مولز فائنڈ کر لی اب ہم کیا کر رہے ہیں جی 0.1 مولز ہم نے نکال لی اب number of ions نکالنا ہے H پلس آئیں تو ہم فارمرا لگائیں گے mass of ion over ionic mass multiply average number تو مولز ہمیں بتا ہے اس کا مول ہمیں نکال لیتا ہے 0.2 ہم نے chemical balance equation سے تو ملٹپلائی ہم نے کر دی ہے تو ہمارے پاس number of hydrogen ions آگے آسانی سے اب ہم نے number of SO4-2 آئیں نکال لیتا ہمارے پاس جو equation dissociate کر رہی ہے 2H پلس اور SO4-2 میں اب ایک مول جو H2SO4 ہے وہ 1 مول of SO4-2 بنا رہا ہے ٹھیک ہے ہمیں equation بتا رہی ہے 1H2SO4 ہمارے پاس 1SO4 بنا رہا ہے اب mean to سے ہم نے جو پیچھے نکال لیا تھا ہمارے پاس جو تھا 0.1 مول ہمارے پاس تھے نا H2SO4 کی تو ہم یہاں سے کیا ہوا چلا اگر 0.1 مول H2SO4 کی ہیں تو ہمارے پاس 0.1 مول ہوں گے SO4-2 کی تو ہم نے وہی ہم نے equation ہم نے use کی ہے اس میں ہم نے values put کی ہیں ہمارے پاس آنسر آگیا ہے 0.1 multiply 6.02 ملٹیپلائے پر minus 23 ions SO4-2 تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری جو بات جو ہے بہترین طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی اب جو آگے ہم مولر بولم کے بارے میں بہت اچھا concept لے کے آرہے ہیں آپ کو سمجھائیں گے انشاءاللہ بورڈ کے important questions جو ہیں بہت آپ کو آپ کے ساتھ discuss کریں گے تو میرا چینل کو آپ subscribe کر لیجئے امید ہے کہ آپ کو یہ number of numerical of advocates number سمجھ آگیا ہوگا اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ میری motivation بڑھے اور میں آپ کے لیے اچھی سی اچھی اور conceptual اور بورڈ کے حوالے سے important ویڈیو لاؤں اکورڈن ٹو سمارٹ سلے بس السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ